تو یہ ایک ریڈر جاتا ہے انڈیا کی ٹیم کو کہ بہت اچھا ہے ٹرنمنٹ کے لیے باقی چیزوں سے ہٹکے تو جس طرح شامی نے پرفارم کیا تین میچوں کے بعد آیا اس نے بڑی اچھی اپنی پرفارمس کیا پانڈیا کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی یعنی کہ ہم دیکھیں تو پانڈیا جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ہمیشہ انڈیا ٹیم کا لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کمی محسوس ہی نہیں ہوئی اور وہ شامی جن کی جو ذاتی یا گھریلو زندگی وہ بڑی ڈسٹرب ہے آپ دیکھیں نا کیونکہ اہلیہ کے بیانات آ رہے ہیں سامنے سب کچھ کہ کاش ایک اچھا انسان بھی ہوتا یہ سب کچھ ہے یہ ابھی بھی ریسٹ نہیں ہے جی 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 بلکل یہ کل کی بات ہے اور اس سے پہلے بھی شامی جو ہیں وہ تھوڑے سی کٹرویشل رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نقصان پہنچانے کی بھی دو تین دفعہ کوشش کی ہے خود کو تو اس یعنی کہ ہم سمجھ لیں کہ ایک سائیکولوجیکل ظاہرہ ایک افیکٹ ہوتا ہے لیکن اس سے نکل کے آنا اور پھر ٹورنمنٹ کا بیس بولر بن جانا تیس وقتیں جو ہیں وہ انہوں نے ابھی تک لے لیا ہے ایپسلوٹلی بلکل ریمارکیبل پرفارمنس اور میرے خواہد سب سے زیادہ پنجوں کا ریکارڈ بھی ان کا ہے اور ایٹ مینز کہ وہ جب گراؤن میں آتے تو وہ پورا ہنڈر پرسنٹ دیتے ہیں اپنا جو بھی چیزیں وہ اپنا بیک چھوڑ کے آتے ہیں اور ایز ای پروفیشنل تو ہم ان کو اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن ایز ای ہزبینڈ ان کو شاید اپریشیئٹ نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ اپنی وایف کے ساتھ اس طرح آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی یہ بڑا ضروری خیر اینیوے یہ ازاتی اپنی ان کی جگہ لیکن سوال یہ ہے نا کہ ان چیزوں کا اثر ضرور ہوتا ہے اور جیسے یاسی نے کہا کہ اگر آپ اس کو زائل کر کے گراؤن میں ہنڈر پرسنٹ دے رہے ہیں that means کہ آپ یعنی کہ فوکس آپ کا جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر ہے یہی چیز ہے کہ مطلب منٹلی بھی وہ سٹرونگ ہے تھوڑا تو یہی چیزیں آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ٹینشن ہے تو آپ گراؤنڈ سے باہر آکھیں ابھی آپ کا پروفیشنہ آپ نے میچ کھلنا اسی پر فوکس رہا ہے اگر آپ ادھر ادھر کی چیزیں سوچیں گے پھر آپ کی وہ پرفومنس نہیں رہے گا ابھی میں نے تو ان کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی دیکھا روت کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں ویڈیو میں تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا مشکل آگی تھی گار والوں نے ایک بندہ میرے سار پر کھڑا کیا ہوتا تھا کہ مطلب یہ کچھ ڈسٹرب ہے کچھ کارنا ہے تو اس طرح کی چیزیں لیکن اپیشیٹ کرنا چاہیے اس کو بھی کہ مطلب اتنے مشکل حالات میں آکے اتنی پرفومنس کرنی اور صاحب سے بڑی بات کہ وہ لوگ مسلمان جو وہاں کے انڈیا کے وہ بھی اس میں سوشل میڈیا پر شکریہ ادا کر رہے ہیں پانڈے کے آپ نے چانس دیا شامی کو اور اس کی اتنی پرفومنس رہی ہے ابھی دیکھیں تین میچ شروع کے تین چار میچ نہیں کھیلا تو بیسٹ ویگر ٹیکر ہے یہی ہوتی ہے اپرچونٹی جب آپ کو ملیں آپ اویل کریں اور اس اکیلے نے ٹیم کو وان سگل کر دیا